تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے سلام نمستے سنسٹریا کال میں ہوں آپ کے ساتھ عرشتہ مشروع اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائمز میل ستہ طاقت گرور اور مذہب یہ چاروں الفاظ جب کسی ملک کی پہچان میں شمار ہو جائیں تو پھر اس کی بربادی کے دن بہت ہی نزدیک آ جاتے ہیں ایسا ٹائمز میل والے نہیں کہا رہے ہیں بلکہ موجودہ دور کے حالات بیاء کر رہے ہیں وشوگرو بھارت ورش کا پڑوسی دیشوں میں مہاراجہ لنکیش کی نگری بھی شامل ہے یعنی ڈنکا پتی کا پڑوسی لنکا پتی یہ دونوں شب دیکھ دوسرے سے کتنے ملتے جلتے ہیں ایک طرف دنکا پتی تو وہیں دوسری طرف لنکا پتی ایک نے پوری دنیا میں دنکا بجا رکھا ہے تو دوسرے نے اپنے ہی دیش کا لنکا لگا رکھا ہے لیکن جب ستہ طاقت گرور اور مذہب کے آدھار پر سیاست ہونے لگے تب بربادی ہی آپ کی قسمت ہے اور اس بربادی کو کوئی بھی مائی کلال روک نہیں سکتا کیونکہ دنیا کے اتحاس میں بربادی ایسے ہی آتی ہے جیسے شلنکا برباد ہو چکا ہے اس کے نیتا کرسی چھوڑ کر بھاگ گئے گستائی جنتہ نے نیتا کے گھروں کو آگ میں سواہ کر دیا اور ان کے نیتا ڈر کے مارے جھولا اٹھاتے ہیں جھولا اٹھا کر کسی انجان جگہ کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے تانہ شاہوں کا انجام بھی کچھ ایسا ہی ہوا چاہے ہٹلر ہو یا پھر موسو لنی ان دونوں کا انجام آپ دیکھ لیجئے ہٹلر اور موسو لنی کو اپنی ستا تاکت گرور کے ساتھ ساتھ ایک مذہب کے خلاف قضب کا نشہ تھا آخر میں ایک دن ایسا بھی آتا ہے جب ان کا نام و نشان بھی مٹ جاتا ہے آج کے دور میں میان مار کو بھی ایسے ہی برباد دیشوں کے لسٹ میں شامل کیا جا سکتا ہے ان سب کے بیچ میں ایک چیز بہت ہی ملتی چلتی ہے وہ ہے مذہب ہٹلر اور موسو لنی نے اپنے دیش کے دھار میں کلپس سنکھے کو نشانہ بنایا اور بہن سنکھک آبادی کو دھرم کی آدھار پر ہی خوش کیا سب کے من میں راشتبات کا باروت سلگایا گیا لیکن ایک دن اسی باروت کی ڈھیل پر خود انہی کی لاشیں نظر آتی ہیں اب ہٹلر اور موسو لنی تو گزرے زمانے کا اتحاس بن گئے لیکن ہر دور میں اتحاس خود کو ضرور دور آتا ہے موجودہ وقت میں برما جسے ہم میان ماں کہتے ہیں وہاں بھی ایسے ہی حالات بنے ہوئے ہیں میان ماں میں مسلم سمودائے کو نشانے پر رکھ کر سیاست کا ننگانا شروع ہوا میان ماں نے اپنے دیش کے دھار میں کلپس سنکھوں کا چن چن کر نرسنہار کرنا شروع کر دیا سب سے شانتے پریے مانے جانے والے بہت دھرم کے انویائی ہی دوسرے دھرم کے لوگوں کی خون کے پیاسے ہو گئے اب میان ماں میں حالات بد سے بتر شروع ہو جاتے ہیں اب اس قدرت کا نیم بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب طاقت کا گرور سر چڑھ کر بولنے لگتا ہے تب اس دیش کی بربادی ہی اس کا بھوشے ہے یہی کچھ حال مہراجہ لنکش کی نگر شلنکہ میں ہو رہا ہے یہاں مہنگائی اپنے اتحاس دور سے گزر رہی ہے جہاں ایک کپ چائے پیرا بھی قسمت کی بات ہے آٹا چاول دال فل سبجی دودھ سب کچھ مہنگائی کی بھیٹ چڑھ گئی ہے جنتہ بھکمری کا سامنا کر رہی ہے کل تک جو لوگ مسلمانوں تاملوں اور عیسائیوں کو نرسنہار اور تباہی کی شپت لیا کرتے ہیں آج وہی لوگ دانے دانے کو محتاج ہیں سڑکوں پر بل بلا رہے ہیں اب ان کے سر پر مذہب ان کے پیٹ میں اناس کی بھوک ہے اس بھوک نے مذہب اور بہو سنکھیک ہونے کے گرور کو چور چور کر دیا ہے آج حالت یہ ہے کہ شرلنکہ دانے دانے کو محتاج ہے لیکن شرلنکہ ان دیشوں کے لیے بھی ایک نظیر ہے جو دھرم کی آدھار پر اپنے یہاں کے علپسنکھ کو نشانہ بناتے ہیں بہو سنکھیک کو خوش کرنے کے لیے علپسنکھ کو پر ظلم کرتے ہیں کیونکہ شرلنکہ میں یہ حالات اچانک سے پیدا نہیں ہو گئے بلکہ اس انجام تک پہنچنے میں کافی وقت لگا ہے اس حالات کو دیکھنے پر ایسا لگتا ہے کہ جیسے بھارت بھی شرلنکہ کے نقشے قدم پر چل رہا ہے آخر کیوں دھرم کے نام پر زہر بونے والے ہو گئے فرار آخر کیوں جھولا اٹھا کر چل دیئے شرلنکہ نیتا آخر کیوں لنکہ پتی کی رہا پر چل رہے ہیں آخر کیوں بہو سنکھیک ہونے کا گرور ہو گیا چور چور آخر کیوں مسلم ہوئے سائیوں اور تاملوں پر ظلم کرنا شرلنکہ کو پڑا مہنگا آخر کیوں طاقت کے گرور سے شرلنکہ ہو گیا نیستو نابود بتائیں گے آپ کو اور بھی بہت کچھ لیکن آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے چینل ٹائمز میل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کا نوٹیفیکشن بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ بنا دیری ہماری ہر خبر آپ کو بلتی رہے لوٹتے ہیں آپ خبر کی طرف شرلنکہ اس وقت اپنے سب سے مشکل دور سے گزر رہا ہے آرثک سنکٹ کے ساتھ راج نیتک سنکٹ شرلنکہ کے لیے ناسور بن گیا ہے چاروں طرف کوہرام کے بیج سوموار کو استیفہ پی ایم راج پکشے کو استیفہ دینا پڑا لیکن کرسی چھوڑنے کے بعد راج پکشے اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑا بتایا جا رہا ہے کہ راج پکشے ایک نو سینا بیس پر چلے گئے ہیں حالانکہ گستائے پردرشن کاریوں نے انہیں وہاں بھی گھر لیا وہیں دوسری طرف ناراض لوگوں نے کم سے کم اکتالیس ستہ دھاری نتاؤں کے گھروں کو جلا دیا ہے پردرشن کاریوں کا کہنا ہے کہ اگر وہ اس کام کو پہلے کر دیے ہوتے زیادہ اچھا ہوتا کم سے کم دیش اتنا بدحال تو نہ ہوتا پردھان منطری کے استیفہ کے بعد کچھ ہی گھنٹے بعد گستائے پھینڈ نے راج پکشے کے پریبار کا پیترک گھر بھی آگ کے حوالے کر دیا اتنا ہی نہیں پردرشن کاریوں نے کئی نتاؤں کے گھروں کو بھی آگ کے حوالے کر دیا جس پر امریکہ نے کہا کہ نتاؤں کے گھروں کو آگ لگائے جانے کے بعد وہ شریلنکہ میں بدتر حالت پر بارکی سے نظر بنائے ہوئے ہیں اینڈی وی کے مطابق پور پردھان منطری اور ان کے پریبار کو ایک ہیلیکاپٹر نے بٹھا کر نو سینا بیس کے لیے بھیجا گیا ہے بتا جاتا ہے کہ رازتھانی کولمبو سے تقریباً دو سو ستر کلومیٹر دور نوستھانیک اڈے کے بہار بھی ویرود پردرشن شروع ہو گیا ہے ہزاروں سرکار بیرودی پردرشن کاری کولمبو میں ان کے ادھکارک آواز میں گھوز گئے آج شریلنکہ کی جنتہ سڑک پر ہے لیکن کچھ مہینوں پہلے ایک یہی لوگ دھرم بچانے کے لیے مہنت کر رہے تھے کیونکہ ان کی نظر میں شریلنکہ کا بہو سنکھیک بودھ سمودائے کو وہاں کے الپسنکھیک مسلم تمیلو اور عیسائیو سے بہت خطرہ ہے یہ ٹھیک ویسے ہی ہے جیسے بھارت میں ڈائلوگ اچھالا جاتا ہے کہ ہندو خطرے میں ہے اس وقت شریلنکہ بودھ اسمتہ اور بودھ گورف کی بات کرنے لگا تھا شریلنکہ خود کو وشوگرو بنانے کے سپنے دکھانے لگا تھا بنیادی مددوں سے اتر شریلنکہ بہو سنکھیک بودھوں کو خوش کرنے کے لیے وہاں کے الپسنکھیک کو نشانہ بنانے لگا شریلنکہ کی آبادی میں 70% بودھ دھرم کے ماننے والے ہیں 12.6% ہندو ہیں 9.7% مسلم 7.4% عیسائی ہیں اگستہ 2020 میں سنسط ستر کی شروعات کرتے ہوئے راشت پتی گھوٹا وی آر نے وعدہ کیا کہ وہ بہت ساشن ووستہ کو بڑھاوا دیں گے اور اس کی رکشہ کریں گے اس کے لیے بہت دھرم گروہ کی سلاکار پریشت بنائے گئی جو یہ تیہ کرے گی کہ سرکار کو کیسے کام کرنا ہے جب جنتہ کی چنی ہوئی سرکار دھرم گروہوں کے چرنوں میں لیٹ کر سرکار چلانے کا کام کرے گی دیش بیکاری نہیں بنے گا تو کیا سپر پاور بن جائے گا آخر چنانوی پرکیا کیا کیا مطلب رہ جاتا ہے انڈری ڈی وی کے مطابق شریلنکہ کے کئی عیسائی سمہو کا ایک ویعاپک سنگٹھن ہے جس کا نام NCEASL ہے جس کی ایک رپورٹ کے انسار 18 جنوری 2020 کے دن 1500 لوگ گاف کے ایک چرچ میں گھز گئے اور پادری سے کہا دھارمک گتویدھیوں کو روک کر چرچ ہی بند کر دے اسی طرح 23 پروری کو ایک اور اراکے میں چرچ میں سرویس چل رہی تھی سو لوگ گھز گئے اور پادری سے سوال کرنے لگے کہ ان کی پوجہ سل کی کانونی ویدتہ کیا ہے ان سو لوگوں میں ایک بہت دھرم گروہ بھی تھا جنہیں بھنتے کہتے ہیں انگریزی میں مونک ان لوگوں نے عیسائیوں سے کہا کہ وہ گاپ چھوڑ کر چلے جائیں یعنی اگر کوئی سائی ہے تو اسے رہنے کا کوئی حق نہیں ہے پوجہ پاٹ کرنا تو بہت دور کی بات ہے دھارمک نفرت کا ایک اور ماملہ اکٹوبر 2021 میں دیکھنے کو ملا جب شلنکہ میں ایک ٹاسپورس کا گٹھن ہوا تھا اسے ایک دیش ایک کانون بھی کہا جاتا ہے تیرہ سدسیوں کے اس ٹاسپورس میں کیول سنگھلی بہت سمودائے سے ہی سدسے بنائے گئے راج پکشے کی یہ سنک جنتہ کو نظر نہیں آئی کہ اس طرح سے بھیدباف کیوں ہو رہا ہے نوامت 2015 کی اس خبر میں لکھا ہے کہ شلنکہ کے کیتھالک بشپ کانفرنس نے راستپتی گھوٹابیہ سے مام کی ہے کہ وہ ایک دیش ایک کانون کو لے کر بنائے گئے ٹاسپورس کو واپس لیں اس میں تمیل ہندو کیتھالک اور اسائی آلپسنگھ کو میں سے کسی کو سدس سے نہیں بنایا گیا ہے کانون منتری علی سابری نے تب بیان دیا تھا کہ ایک دیش ایک کانون کے لیے ٹاسپورس بناتے سمیں ان سے پوچھا تک نہیں گیا اس کے بعد اعتحاسک امارتوں پر بہت سنکیق دھرم کا دعویٰ چھوکنے کی شروعات ہونے لگتی ہے یعنی جو بھی اعتحاس ہے سب ہمارا ہے تمہارا یہاں کچھ بھی نہیں ہے ایک جون دوہزار بیس کو پراتتوک اور اعتحاسک امارتوں کے سنرکشن کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی اس میں بھی کیول سہلی بہت لوگوں کو ہی سدس سے بنایا گیا اس کا کام تھا مسلم اور تمیل بہول علاقوں میں پراتتوک اسطل کا سروے کرنا اس کے ذریعے ان دھرم اسطلوں کے بہت اسطل ہونے کا دعویٰ کیا جانے لگا ان دو فیصلوں کے آدھار پر سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح گوٹ بایا راجہ پکشے کی سرکار ہر دھرم کے الپسنکیوں کو کو ستا رہی تھی انہیں مانسک تناب دے رہی تھی سرکار کی کمیٹیوں سے بہار کر رہی تھی بہت سنکیوں کو بھٹکانے کے لیے الپسنکیوں کو پر ترہ ترہ کے ظلم اٹھائے جا رہے تھے بدھوں کو کشت کرنے کے لیے شرلنکہ کی سرکار نے مسلمانوں کو نیچا دکھانا شروع کر دیا اس کے لیے مارچ دوہزار بیس میں شرلنکہ کے سواستہ مطرال نے ایک مسلم ورودی آدیش دیا اور کہا کہ کورنا سے مرنے والے مسلمان کی لاش بھی جلانا ہوگا یعنی مسلمانوں کو دفنانے کے بجائے ان کی لاشوں کو جلانے کا فرمان جاری کیا گیا جو مسلم کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھا حالانکہ شرلنکہ کے سادیش میں کوئی ویگیانک آدھار نہیں اس وقت سنیوکت راشت کے مانا ودکار آیوگ نے شرلنکہ سے اپیل کی تھی مسلمانوں کے کووڈ شب جلانے والے فیصلے کو واپس لے سنیوکت راشت نے شرلنکہ کو چیتاب نہیں بھی دی کہ اس سے مسلموں کے خلاف نفرت اور ہنسہ میں اضافہ ہوگا لیکن آج وہی شرلنکہ دانی دانی کو محتاز ہے اب سوال ہے کہ آخر دھرم کی آر میں شرلنکہ نے کس کا نقصان کیا تو جواب آپ کے سامنے ہے جب بویا پیڑ بپول کا تو آم کہاں سے ہوئے بہرحال چلتے چلتے آخر میں اہیا بھوچپوری نے بھی کیا خوب فرمایا ہے ملا ہے تکت جو جمہوریت میں بندر کو ملا ہے تکت جو جمہوریت میں بندر کو تو ان سے کیا سبھی جنگل کے شیر ڈر جائیں پھر حال اس ویڈیو میں بسکنا ہی یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں آپ ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں ہماری ویڈیو لنک کو فیس بک ٹوٹر و وٹس اپ پر اپنے رشتدار یا دوستوں کو بھی شیئر کریں اور بے باک نشپکش سوطنطر پترکارتا کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ ہماری یوٹیوب چینل ٹائمز میل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن والا گھنٹی والا بٹن بھی آپ ضرور سے دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن فوراں ہی مل جائے پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایک نئی خبر کے ساتھ حرشتہ مشرا کو دیجئے اجازت جے ہند تو دیکھ لیا آپ نے ہمارے اس ویڈیو کو ہمیں امید ہے کہ آپ نے ہمارے ویڈیو کو لائک کیا ہوگا اور دوسروں کو بھی شیئر کیا ہوگا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ٹائمز میل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں